اسلام آج ہم لوگ ایڈوپ الیسٹریٹر میں کریکٹر کے ساتھ ڈیفرنٹ سٹائلز کو بلینڈ کر کے دیکھیں گے ڈیفرنٹ سیمبلز کو بلینڈ کر کے دیکھیں گے تو فرسٹ آف آل یہ دیکھیں کہ سیمبلز ملے گا کہاں یہاں آپ لوگ جائیں گے سیمبلز میں یہ آپ کی وینڈو میں سیمبلز کی ایک آفشن ہے یہ دیکھ رہے نا یہ شیفٹ کنٹرول ایف آلیون اس کو کلک کریں گے یہ آپ کے پاس سیمبلز آ جائیں گے یہ ڈیفرنٹ جو ہے آپ کے پاس وہ ہوں گے اس میں آپ نے یہ سیمبلز کیا ٹول نظر آئے گا اس کو فلاورز کو آپ نے جو ہے اٹھا کے یہاں پر لانا ہے اور اس کا سائد چھوٹا کر لیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہاں آپ لوگ اس کو آپ دیکھیں آٹ سے آپ اس کی کوپی کریں اور اس کو سیلیکٹ کر کے جو ہے ایکول کر لیں ٹھیک ہے نا وہ اور اس کو ایسے کر کے فردر اس کو بلینڈ کریں بلینڈ کرنے کے لیے آپ اس کو بلینڈ پر کلک کریں اس پر فرس ٹول پر کلک کر کے آپ نے سیکنڈ ٹول پر کلک کرنا ہے یاد رکھے گا فرس ٹول پر کلک کر کے سیکنڈ ٹول پر یہ آپ کے اوبجیکٹ بلینڈ ہو گیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کریکٹر ہمیں چاہیے اگر آپ کریکٹر نہیں کوئی ویسے آرچ بغیرہ یا سرکل بغیرہ لے لیتے ہیں تو یہ اس کو بھی بلینڈ کر دے گا جیسے کہ یہ آپ کے پاس یہ ایک سرکل ہے ابھی ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں ہم نے سیلیکٹ ٹول دیا اور ان دونوں اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر دیا ایسے اگر اس کی آؤٹلائن نہیں ہے تو آپ لوگ آؤٹلائن لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اوبجیکٹ میں آئیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ بلینڈ میں آئیں گے اور ریپلیس بلینڈ پر آ جائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی سرکل کے آراؤنڈ جو ہے وہ اس کو کر دے گا ٹھیک ہے نا آپ اس کو یہاں پر رکھیں اور اس کے علاوہ اسی طرح جیسے ہم نے کریکٹر بنانا ہے میں اپنے نام کا پہلا کریکٹر جو ہے نا وہ یہاں پر ڈراؤ کرتا ہوں یہ میں نے اور اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ سیلیکشن ٹول میں آئیں گے سیلیکشن ٹول سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کریں چھیک ہے یا دونوں کو یہ آپ لوگ ایسے سیلیکٹ کریں ان دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے جن جن کو آپ نے آپس میں بلینڈ کر کے سٹائل بنانا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اس میں ہم لوگ بلینڈ ٹول میں جائیں گے بلینڈ ٹول میں جانے کے بعد آپ لوگ اپنے پہ پہ کردیں گے جیسے آپ ریپلے سے پلین پر کریں گے یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا اس میں ایک چیز دیکھیں کہ اگر یہ ہمیں یہ اس کی جو سٹیپ کم لگ رہے ہیں اب میں یہاں پر اوبجیک میں آؤں گا بلینڈ ٹول پر آکے جو ہے بلینڈ ٹول کی آفشن پر بلینڈ ٹول آفشن یہ یاد رکھئے گا اس پر کلک کریں گے یہاں سمود کلر لکھا ہوگا آپ نے سپیسیفائی سٹیپ اس کو تھوڑا سا اٹھا کر ہم لوگ اوپر لے آتے ہیں اور یہاں پر آپ نے سٹیپ دیکھ رہے ہیں اچھا اگر آپ یہاں لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹونٹی فائیف تو اور اس کے بعد آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو ٹونٹی فائیف ادروائیس اس باکس میں کلک کر کے جیسی ماوس کو میں سکرول کرتا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسی ماوس کو سکرول آپ کی طرف اس کی تعداد بڑھتی ہے اور کم ہوتی جاری یہ بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ ہے تو آپ اس میں اس طرح جو ہے وہ آپ لوگ اس کو اپنے نیم کو سٹائلس کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھا سا بلینڈ یا سٹائل یا سیمبل ڈیزائن کر کے آپ اپنے نیم کے اوپر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں مثلا ہم لوگ یہ دیکھیں اس کو سائٹ پہ کر کے ہم نے اس کو جو ہے وہ پھر ایک بار یا اس کو موف کریں میں نے اسے یہاں رکھا اور ایک بار اور ڈیزائن کیا پین ٹول سے میں نے کچھ بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ آپ کی آپ کی ایبیلیٹی پہ ہے آپ کے اس پہ ہے ڈیمانڈ پہ ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے یہ سٹائل ٹول لے لیا یہ دیکھیں نا ایک اور سیمبل ہیں اس کو ہم لوگ اس کو لے اس کو لے کر اس کا آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ لوگ اس کی آؤٹ لائن یہاں سے چینج کر لیں ٹھیک ہے جی اب اس کو آرٹ سے سیلیکٹ کریں اور یہاں پر آجائیں ان دونوں کا سائز پہلے تو آپ اس کو ایکول کریں ان دونوں کو اور اس کے بعد سائز ریڈیوز کر لیں لیکن شفٹ کی پریس کرنا نہیں بھولنا آپ نے تاکہ وہ ایک کی اس میں ہوگا ٹھیک ہے اب آپ اس دونوں کو جو ہے یہاں سے بلینڈ کر لیں اسی کو آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد سٹائل میں آئیں اور یہاں پر بلینڈ آفشن کے ذریعے آپ لوگوں نے اسے پلین کر دینا اب اچھے یہاں سے ڈبل کلک کریں گے تب بھی بلینڈ کی آفشن آ جاتی سپیسی فائی اور ڈیزائن کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا بڑا سٹائلیس سا کریکٹر بن گیا تو اس طرح آپ اپنے نام کے کریکٹر کو ڈیزائن کریں اور اس کے بعد سیمبلز یا اس سے جو ہے وہ سٹائلیس بنائیں اور انجوائے کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے چینل کو دیکھتے رہنا آئی ہوپ کے پریکٹس کے لیے پروفیشن بننے کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے اللہ حافظ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں